میں تو سوچ رہا ہوں کہ آج سنچن اور چاپ ہم لوگ جا کے بڑی آسی شاپنگ کرتے ہیں کوئی پینٹ شیٹ وغیرہ پرچیس کرنی ہے ارے ہانیا خامدہ ہے میرے پاس بھی بلکل بھی پیننے کے لیے کپڑے تو ہیں نہیں مگر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ زومبی آگیا ہے بھے یار گائز یہ زومبی ہم لوگ کے گھر میں کیا کر رہا ہے ارے نی 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 میں زومبی نہیں ہوں زومبی نہیں ہوں اچھا زومبی نہیں ہو تو پھر یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے میرے پاس ٹائم بہت کم ہے بیٹا تمہارے پاس ٹائم کم ہے تو تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں لیکن تم ہم لوگ کو کیا دوگے اور ہم لوگ کے گھر کے اندر کیا کر رہے ہو مجھے تم کوئی مافیا کے بندے لگ رہے ہو میں مافیا کا بندہ نہیں ہوں بیٹا میں مرنے والا ہوں ہاں وہ تو مجھے دکھائی دے رہے تمہاری حالت تو واقعی میں مرنے والی ہے لیکن میں تم لوگ کو جو بات بتاؤں گا پلیز میری بات کان کھول کے سننا لیکن انکل لگتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر میں ٹپک جاؤ گے تم نے بالکل ٹھیک بولا چھوٹے بچے میرے پاس ٹائم بہت کم ہے میں مرنے والا ہوں اگر تم نے مرنا ہے تو کسی اور گھر میں جا کے مرونا وہ ساتھ میں شرما جی کا گھر ہے اس کے گھر میں جاؤ اس کے گھر میں نہیں بیٹا مجھے جلدی میں تمہارا گھر ملا میں اس لیے تمہارے پاس آگیا میری بات سنو ہاں جلدی بتاؤ کیا بات ہے تمہارا یہ حال کیا کس نے ہے یہ سب کچھ تمہارے کام کی بات نہیں ہے میرا یہ حال جس نے بھی کیا ہے میں اس کو خود ہی دیکھ لوں گا لیکن باہر میری گاڑی کھڑی ہے آج کے بعد وہ گاڑی تمہاری کیا بات کرے ہو تم ہم لوگ کو گاڑی دینے کے لیے آئے ہو کیا صرف گاڑی نہیں گاڑی کی ڈگی کھول کے دیکھو کہ تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے تمہاری گاڑی کی ڈگی میں بام تو نہیں ہے تم ہم لوگ کو مارنا تو نہیں چاہتے ہو ارے نہیں نہیں مارنا نہیں چاہتا ہوں تم بس جلدی سے جا کے گاڑی اٹھا لو گاڑی کی ڈگی بھی چیک کر لینا سنچنا اور چاپ کیا بولتی ہو یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے مجھے بھی حامد ہے یہ بندہ بلکہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے مجھے چلنا ہوگا میں جا رہا ہوں لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے تم ہم لوگ کو گاڑی دینے کے لیے ہم لوگ کے گھر پہ کیوں آئے ہو کیونکہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے میں تم لوگ کو بس میرا ایک کام کرنا ہوگا نہیں 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 بھائی ہم لوگ تمہارا کوئی بھی کام نہیں کرنے والے ہیں تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہو پہلے سن تو لوگ کے کام ہے کونسا اچھا بتاؤ کام کونسا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ گاڑی کونسی ہے گاڑی تو ایسی ہے جیسی تم نے لاؤس سینٹوس میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور کام یہ ہے کہ اگر کوئی بھی میرا پوچھے تو بتانا کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن تمہارا نام کیا ہے میرا نام وی چینگ وی چینگ یہ کونسا نام ہے تم چینیز ہو کیا ان سب چیزوں سے تم لوگ کا لینا دینا نہیں ہے مجھے ابھی جانا ہوگا ایک منٹ یہیں پہ رکھو میں پہلے ذرا تمہاری گاڑی دیکھ کر ہوں یار گائز ایسی کونسی گاڑی یہ ہم لوگ کو دینے کے لیے آگیا ہے ویسے تو گاڑیاں پرچیز کرتے کرتے ہم لوگ کی زندگی بیٹھ جاتی ہے بٹ یار گائز یہ تو آوڈی ہے اور ایسی ویسی آوڈی نہیں ہے یار گائز یہ آوڈی رس ایٹرون جیٹی ہے لٹرلی میں یار گائز یہ ایٹرون جیٹی ہے ہم لوگ کو دیکھے چلا گیا وہ بھی گولڈ کی ماننا پڑے گا یار گائز لٹرلی میں یہ والی گاڑی میری فیوریٹ ہے اور یہ تو ہے بھی کافی زیادہ مہنگی یار گائز یہ ہم لوگ کو کیوں دینا چاہتا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ انکل سے جا کے بات کرتا ہوں یار گائز مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہوگی کیونکہ یہ والی گاڑی کافی زیادہ مہنگی ہے اور مجھے اس بندے کی ہیلپ کرنی ہوگی لیکن ایک منٹ ایسنچن اور چاپ وہ کدھر گیا ارے یا حامید ہے وہ تو یہاں سے بھاگیا کہاں پہ بھاگیا ہے سنچن یہ تو مجھے نہیں پتا حامید ہے وہ یہاں سے نیچے سپیڈ میں بھاگیا تھا پتہ نہیں کونسا بند ہے لیکن آؤ تو سہی میں تم لوگ کو گاڑی دکھاؤں ایسی کونسی گاڑی ہے یار چاپیار اوڈی ایٹرون جی ٹی ہے وہ بھی آر ایس ورجن فٹا فٹ سے تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگ کو بھی گاڑی دکھاتا ہوں ہم لوگ تو کپڑوں کی شاپنگ کی بات کر رہے تھے بٹ یار گائز ہم لوگ کی گاڑے کی شاپنگ ہو گئی ہے وہ بھی فری میں اس کا انٹیریر بھی ریڈ کلر رکھا ہے اور اوپی ہے یار گائز کافی زیادہ اوپی ہے ارے یا حامید ہے یہ تو گاڑی پوری کی پوری گولڈ کی ہے ہاں سنچن گولڈ کی بھی ہے اور یہ ایٹرون جی ٹی آر ایس ہے مجھے تو کافی زیادہ اچھی لگتی ہے کیا بولتے ہو بیٹھیں گے اس کے اندر ارے حامید ہے یہ والی گاڑی آج کے بعد ہم لوگ کی ہے چلو ٹھیک ہے پھر آج آپ بیٹھو فٹ آور سے گاڑی کے اندر سیمیون کے پاس چل کے پتا کرتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے کتنے کی مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے یار گائز یہ ہے بھی پوری کی پوری گولڈ کی کافی زیادہ مہنگی ہوگی ایک سیکنڈ اس کا انٹیریر چک کرو یار گائز لٹرلی میں یہ میری فیورٹ ہے اس کا سپیڈو میٹر بھی کام کر رہا ہے ماننا پڑے گا یار گائز گاڑی ہم لوگ کو فری میں مل گئی ہے وہ بھی اتنی زیادہ اچھی لیکن ابھی مجھے اس والی گاڑی کو سیمیون کے پاس لے کر جانا ہوگا یار گائز جا کے اس سے پتا کرتے ہیں کہ یہ والی گاڑی آخر ہے کتنے کی لیکن یا حامید ہے آپ نے اس کی ڈگی کو کھولے کیا نئی سنچن فلالت میں نے اس کی ڈگی وگی نہیں کھولی ہے مجھے اس کو چلانے کا دل کر رہا ہے کیونکہ یار گائز یہ کافی زیادہ اوپی ہے اور لاس انٹوس میں واقعے میں اس طرح کی گاڑی کسی کے پاس نہیں ہوگی اور ایک منٹ گاڑی آلموسٹ ہم لوگ کی الٹی ہو گئی تھی لیکن اس کو کچھ ہوا کیوں نہیں ماننا پڑے گا یار گائز گاڑی تو بہت زیادہ اوپی ہے جلدی سے جا کے سیمیون کو دکھاتا ہوں وہ تو پاگل ہو جائے گا کیونکہ یار گائز سیمیون نے بھی اس طرح کی گاڑی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی اس کے اندر بوسٹر بھی ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ اس کی سپیڈ کو ٹیسٹ کرتا ہوں یار گائز اوپے یار بھائی صاحب یہ تو گولی ہے لٹرالی میں یار گائز لوکٹ کی طرح چل رہی ہے اور تھوڑی سی کریش ہوگی مگر اس کو کچھ بھی نہیں ہوا گولڈ ہے نا یار گائز گولڈ کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے بھی جمپ لگاتے ہیں ہم لوگ بھائی صاحب یہ تو اڑتی بھی جائے گی سیمیون کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے بعد میں اس کی ڈگی کھول کے دیکھوں گا اور دیکھ اگر تو ہم لوگ کے پاس زیادہ پیسے آ گئے نا تو پھر ہم لوگ اپنا گھر بنائیں گے کیا بات کرو یہ گاڑی اتنے کی ہوگی کہ گھر بن جائے گا چاپ یار وہ تو پیسوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا دیکھ جو لاس انٹوز کا سب سے زیادہ مہنگا گھر ہے نا وہ تقریباً بنتا ہے ایک لاکھ کروڑ کا ایک لاکھ کروڑ کا گھر ہوگا کہ یار ہا میٹی میں تو شوروں پر ہوں لیکن یہ کیا لے کر آگے ہو کیوں بتاؤ پہلے کہ ہی تم نے دیکھی ہے کہ اس طرح کی گاڑی اس طرح کی گاڑی تو دیکھی ہے لیکن گولڈ میں کبھی نہیں دیکھی وہی تمہیں بتا رہا ہوں یہ والی گاڑی میری ہے بتاؤ کتنے کی ہوگی تم یہاں پہ گاڑی کو سیل کرنے کے لیے آئے ہو کیا نہیں سیل کرنا نہ کرنا وہ تو میں بعد میں سوچھوں گا پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ ہوگی کتنے کی ہا میٹی یہ والی گاڑی ہوگی کم از کم بھی ایک ہزار کروڑ کی ایک ہزار کروڑ کی لیکن چاپ گھر تو بنے گا ایک لاکھ کروڑ کا باقی کے نائنٹی نائن تھاؤزن کروڑ ہم لوگ کہاں سے لے کر رہیں گے ارے یا حمیدہ میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ اس والی گاڑی کو سیل کر دیتے ہیں ایک منٹ رکو مجھے اس کی ڈگگی کھولنی ہوگی یار گائز فٹا فٹ سے بیٹھ کے اس کی ڈگگی کھولتا ہوں نہیں 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 سینچر یہ کار نہیں ہے اس کے اندر ایک ڈائیمنڈ ہے لیکن اتنا زیادہ شائن کیسے کر رہے ہاں میٹی یہ تو پنک ڈائیمنڈ ہے تمہارے پاس کوں سے آیا یہ پرسیز کی frame ہے تمہیں پتا بھی یہ کہ یہ کتنے کا ہے نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا کتنے کا ہوگا پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ کا کیا بات کرو ایک لاکھ کروڑ کا پنک ڈائیمنڈ ہاں نا ہا میٹی یہ تو دنیا میں صرف اور صرف ایک بندے کے پاس ہے تمہارے پاس کیسے آیا ایک میرے رکھو میں بتاتا ہوں پہلے مجھے گاڑی کی ڈگی بند کرنی ہے یہ کیا ہو گیا یہ تو لٹرلی میں پنک ڈائمنڈ ہے گاڑی کی ڈگی بند کرتا ہوں ہامیٹی تمہیں گاڑی سیل کرنی ہے کیا سیمیون گاڑی سیل کرنے نہیں تمہیں صرف دکھانے کیلئے آیا تھا اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن سیل کر دیتے تو میں تمہیں اچھے پیسے دے دوں گا کتنے پیسے دو گے تمہیں میں اس والی گاڑی کے دوں گا دو ہزار کروڑ دو ہزار کروڑ تو مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میرے پاس ایک لاکھ کروڑ کا ڈائمنڈ ہے اچھا ہامیٹی رکھو میری بات سنو ہاں بولو کیا ہوا تم مجھے ڈائمنڈ سیل کرو گے کیا ہاں ڈائمنڈ میں تمہیں سیل کر سکتا ہوں لیکن ایک لاکھ کروڑ کا نہیں ایک لاکھ کروڑ تو بہت زیادہ ہیں تم مجھے پچاس ہزار کروڑ میں دے دوں پچاس ہزار کروڑ میں تمہیں دے دوں اور تم پھر جا کے اس کو ایک لاکھ کروڑ کا سیل کر دو گے تم نے مجھے پاگل سمجھ کے رکھا ہے کیا لیکن ہاں میٹی میں تمہیں ساتھ میں تین گاڑیاں بھی دوں گا نہیں نہیں مجھے گاڑیاں نہیں چاہیے میں اپنے پنک ڈائمنڈ کو کئی اور سیل کروں گا لیکن سنچن اور چاپ یہ ہم لوگ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اس بندے نے ہم لوگ کو گولڈ کی گاڑی بھی دے دیا ساتھ میں پنک ڈائمنڈ بھی دے دیا یہی تو میں سوچ رہا ہوں چاپ ہم لوگ کی قسمت ایک دم سے اتنی زیادہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے پچھلے ایک سال سے تو ہم لوگ کی قسمتیں ہم لوگ کا ساتھ دیا نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ آج ہم لوگ کا ٹائم آ گیا ہے ارے ہانیا حامدہ ابھی تو ہم لوگ اپنا گھر بنائیں گے ایک لاکھ کروڑ کا سنچن ایسا گھر بنے گا نا کہ تو دیکھ کے پاگل ہو جائے گا لٹرلی میں یار گائز میں نے پورا کا پورا میپ بنا کے رکھا ہے ایک دفعہ بس میرے پاس پیسے آ جائے نا اس کے بعد میں آپ لوگ کو اپنا گھر دیکھاؤں گا اور یہ کوئی ایسا ویسا گھر نہیں ہوگا یار گائز یہ پورا کا پورا منشن ہوگا آپ لوگ بول سکتے ہو کہ یہ پیرادائز منشن ہوگا لیکن یا حامدہ پیرادائز منشن تو بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے ہاں نا سنچن اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر سو گاڑیوں کی پارکنگ کے جگہ ہوگی بڑے بڑے سویمنگ پولز ہوں گے سینیما بھی ہوگا اس کے اندر اور جم بھی ہوگا اس کے اندر وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ ڈائمنڈ کو سیل کدھر کریں گے ڈائمنڈ کو سیل کریں گے ہم لوگ ڈائمنڈ شاپ پہ چھو پورا کا پورا پلان میرے مائنڈ میں چل گیا ہے ہاں یار گائز مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ آج ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ ایک کام کرو کہ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میں exactly کرنا کیا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ کو جانا ہوگا ڈائمنڈ شاپ پر وہاں پہ جا کے ہم لوگ اپنے ڈائمنڈ کو سیل کریں گے لیکن ایک مسئلہ ہے یار گائز اگر تو چڑی بنجان میں ڈائمنڈ کو سیل کرنے کیلئے گیا تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں نے ڈائمنڈ کو چوری کی ہے اس لیے سوچ رہا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی کپڑے وغیرہ چینج کر لوں ہاں یار گائز اگر کوئی سوٹ ووٹ مل گیا نا تو پھر ہم لوگ کا کام ہو جائے گا چاپ تو گاڑی کے اوپر ہی بیٹھا رہے کیونکہ تجھے تو پتہ نہ کہ ہم لوگ کی گاڑی کتنی زیادہ امپورٹن ہے تمہارے پاس کوئی سوٹ ہے کیا ارے سر سوٹ تو نہیں ہے جیکٹس وغیرہ مل جائیں گی آپ کو جیکٹس نہیں چاہیے ہیں سوٹ چاہیے ہیں ارے سر ہم لوگ کے پاس سوٹ تو نہیں ہوتے تو پھر بند کرو دکان کو کیوں کھول کے رکھا ہے اس کو ایک کام کرتا ہوں کہ دوسری شاپ پہ جاتا ہوں اور گائز سوٹ پہن کے جاؤں گا تو اچھا لگے گا اگر تو نارمل کپڑے پہن کے گئے نا ہم لوگ تو پھر وہ بندے سمجھ جائیں گے کہ ہم لوگوں نے ڈائمنڈ چوری کیا لیکن ریال میں ہم لوگوں نے چوری کیا نہیں ہے لیکن لاؤس سینٹوز کے لوگ اسی طرح کے ہیں اور گائز وہ ہولیا دیکھ کے انسان کو جج کر لیتے ہیں اس لیے سب سے پہلے مجھے سوٹ ووڈ پہننا ہوگا لیکن یا خامدہ ہم لوگ کے گھر کے اندر سینیما بھی ہوگا ٹھیک ہے سنچان ہم لوگ اپنے گھر کے اندر سینیما بھی بنائیں گے اور میں تو بلتا کو چار پانچ بیٹروم بھی بنائیں گے نہیں کہ چاو بیٹروم بھی بنائیں گے لیکن یا خامدہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہے گھر ماؤنٹین کے اوپر ہو ٹھیک ہے سنچان کی اوپر بنائیں گے اور گھر نہیں بنائیں گے ہم لوگ لگجری مینشن بنائیں گے آپ لوگ انہیں ہم لوگ کا آئرین مین والا گھر تو دیکھا ہوگا بھاٹ یار گائز جو آج ہم لوگ گھر بنائیں گے نا وہ گے اس سائٹ پر یہاں پر ایک دکان ہے اس کے پاس صرف اور صرف سوٹس ہوتے ہیں فٹا فٹ سے مجھے اس کے پاس جانا ہوگا یہ رہے یار گائیز یہ ہے وہ شاپ فٹا فٹ سے گاڑی کو یہاں پر پاک کرتا ہوں اور چاپ تنہیں گاڑی کے اوپر سے اترنا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جلدی سے واپس ہو یار ٹھیک ہے چاپ میں بس ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں یہ والا سوٹ بھی اچھا ہے لیکن سب سے مہنگا کون سا یار گائی سب سے مہنگے تو یہ والے ہیں تو میں کام کرتا ہوں کہ اس دفعہ میں پرچیس کروں گا یہ والا ہاں یار گائیز یہ گرین والا تھوڑا سا اوپی لگ رہا ہے ارے ہانے ہاں حمیدہ یہ تو بہت بڑی ہے لگ رہا ہے چلو چلو فٹا فٹ سے ہم لوگ کو باہر جانا ہے گھر کو بھی اپگریٹ کرنا ہے آپ نے تو ایک دم سے اپنا ہولیا چینج کر لیا آنا چاہاں دیکھ ڈائمنڈ سیل کرنے جا رہے ہیں تو ہولیا تو چینج کرنا ہوگا لیکن ابھی لاؤس سینٹوز کی ڈائمنڈ شاپ کے پاس ہم لوگ بنے چاہنے یار گائیز وہ ڈائمنڈ شاپ کافی زیادہ اوپی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ان لوگ کے پاس گیش بھی ہو گئے یار گائیز ہم لوگ کو پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ ملنے والے ہیں لیکن یا حمیدہ ایک لاکھ کروڑ ہم لوگ کی گاڑی کے اندر تو آئیں گے نہیں سنچن گاڑی میں کون لے کے جائے گا بینک میں ٹرانسفر کر رہا ہوں گا اپنے بینک میں رکھوں گا سارے کے سارے پیسے بس ایک دفعہ میرے ڈائمنڈ کی ڈیل ہو جائے یار گائیز ڈائمنڈ ہے تو کافی زیادہ ایکسپنسیو اور مجھے لگتا ہے کہ بگ جائے گا یار گائیز اتنی مہنگی چیز وہ بھی سیل نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے ایک چٹکی میں میں اپنے ڈائمنڈ کو سیل کر دوں گا پہلے مجھے دکان کو ڈھونڈنا ہوگا یہی پر تھی یار گائیز وہ ڈائمنڈ شاپ تھی تو یہی پر مگر ایک سیکنڈ مجھے یاد آ رہا ہے وہ کہنا کہ یار گائیز ڈائمنڈ شاپ پہ ہم لوگ ویسے آتے نہیں ہیں اور وہ اس لیے ہم لوگ نہیں آتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کے پاس تو ڈائمنڈ ہوتے گاڑی دیکھیں ان لوگ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ یار گائیز ہم لوگ ڈائمنڈ سیل کرنے کے لیے ہیں یا پھر پرچیز کرنے کے لیے ہیں ابھی چاپ تو ایک کام کر کے گاڑی کے اوپر ہی بیٹھا رہا ہے ایسے کیسے گاڑی کے اوپر بیٹھا رہا ہوں ہم لوگ اندر ڈائمنڈ لے کے چلتے ہیں نیار نہیں نہیں چاپ پاگل ہو گیا کہ پہلے مجھے ان سے بات کرنے دے ایسے مو اٹھا کے تھوڑی نہ ہم لوگ ڈائمنڈ لے کر آ جائیں گے دکان کے اندر سنچن تو نے کسی سے بھی کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے لیکن یا خامدہ یہ دیکھو یہ بندہ کتنا زیادہ ہے اس کو چھوڑ تو بس کسی سے بھی کوئی بھی بات نہ کرنا میرے پاس ویپنز وغیرہ تو پڑے میں اور یار گائیز یہ ڈائمنڈ کی شاپ ہے کافی زیادہ مہنگی ہے تو مجھے بتاؤ گے تمہارا اور یہ کیا ہلیا بنا کے رکھا ہے ارے سار ہم لوگ تو اسی طرح رہتے ہیں بتائیں آپ کو ڈائمنڈ چاہیے کیا نہیں ڈائمنڈ تو میں نے پرچیس نہیں کرنا ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ ہی تو ہے وہ چیز سامنے کی طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار گائیز یہ ہے پنک ڈائمنڈ ایٹین ففٹی ٹو کا بنا با یار گائیز یہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے اور یہ تو چھوٹا سا ہے نا یہ تو رنگ کے اوپر لگاو ہے چھوٹا سا ہے میرے پاس بہت بڑا ڈائمنڈ ہے تم لوگ کا مینجر کھدھر ہے جی سر میں یہاں پر ہوں بتائیں آپ کی کیا ہلپ کر سکتا ہوں اچھا تو تم یہاں کی مینجر ہو جی سر آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیا چاہیے سنچن اس کی باتیں دیکھ ارے ہانیا حامیدہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم لوگ چاہے ہیں تو اس کی پوری کی پوری دکان پرچیس کر سکتے ہیں سر لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ امیر ہیں تم مجھے ابھی صحیح سے جانتے نہیں ہو میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ امیر ہوں اگر میں چاہوں تو ایک سیکنڈ کے اندر اندر تمہاری پوری کی پوری شاپ کو پرچیس کر سکتا ہوں لیکن یہ شاپ میرے کام کی نہیں ہے کیونکہ تم لوگ کے پاس وہ چیز ہوگی نہیں جو مجھے چاہیے سر ہم لوگ کے پاس دنیا کی ہر چیزیں بتائیں آپ کو کیا چاہیے مجھے پنک ڈائمنڈ چاہیے سر پنک ڈائمنڈ تو دنیا میں صرف ایک بندے کے پاس ہے اگر آپ بولتے ہو تو میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں اچھا ٹھیک ہے تو مجھ سے بات کر کے دیکھ لو جی ٹھیک ہے سر میں ابھی اس کو کال کرتا ہوں لیکن یا حامدہ یہ تو آپ کو کال کرنے لگا ہے آہ نا سنچین یہ ابھی تھوڑی دیر کے اندر مجھے کال کرے گا سر کیا آپ وہی بندے ہیں جس کے پاس پنک ڈائمنڈ ہے آہ تم نے بلکہ ٹھیک بولا ہے میں وہی بندہ ہوں جس کے پاس دنیا کا ایک اکلوتا پنک ڈائمنڈ ہے اور میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ ایفورڈ نہیں کر پاؤ گے پرچیز کر سکتے ہو کیا جی سر ہم لوگ ضرور پرچیز کر سکتے ہیں بتائیں کتنے میں سیل کریں گے میں تو سوچ رہا ہوں کہ دو لاکھ کروڑ کا سیل کر دوں سر بات تو آپ کی ٹھیک ہے دو لاکھ کروڑ میں بھی سیل ہو سکتا ہے لیکن سر جو مارکٹ ریٹ ہے وہ ہے ایک لاکھ کروڑ ایک لاکھ کروڑ ویسے ٹھیک ہے میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے تو میں تم لوگ کو ڈائمنڈ سیل کر دوں گا لیکن سر کیا سچ میں آپ کے پاس پنک ڈائمنڈ ہے کیا ابے پاگل میں تمہیں ساتھ یہاں پہ مزاک کر رہا ہوں کیا باہر گاڑی دیکھو گولڈ کی گاڑی میں آیا ہوں میں سر یہ آپ کی بسا آفیس نہیں ہے کیا سوری سر آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا میں بس آپ کا چیک لے کر آتا ہوں چیک ویگ نہیں چاہیے میرے بینک میں ٹرانسفر کر دینا مگر ایک نٹ رکھو میں ڈائمنڈ لے کر آ رہا ہوں پہلے تم ڈائمنڈ کو چیک کرو اس کے بعد ہم لوگ پیسوں کی بات کریں گے ہو گیا یار گائز ہم لوگ کا کام ہو گیا میں نے اس سے بات اس طرح کی ہے جس طرح میں لاس انٹوز کا سب سے زیادہ ہمیر انسان ہوں بٹ یار گائز اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں پہلے دفعہ اس دکان پہ آیا ہوں ایک کام کرتے ہیں کہ ڈائمنڈ لے کے چلتے ہیں اندر ساری کس ساری ڈیل ہوگی کیار ہاں چاہو آپ ڈیل تو میں نے بنا لی ہے مگر ایک نٹ رکھ جات ڈائمنڈ اس کو چیک کرانے ارے سر یہ تو سچ میں پنک ڈائمنڈ ہے تو تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارے ساتھ مزاک کر رہا ہوں سیکیورٹی گارڈ جلدی سے دروازہ بند کرو یہ پنک ڈائمنڈ ہم لوگ کے پاس آگیا ہے کیا مطلب سیکیورٹی دروازہ بند کرو کیا بولنا چاہ رہے ہو ارے نہیں نہیں سر یہ بہت ایکسپینسیو ہے کہیں ایسا نہیں کہ ہم لوگ کے دکان میں چوری ہو جائے آہ ٹھیک ہے سیکیورٹی گارڈ وہ دھیان رکھنا یہ ڈائمنڈ بہت ایکسپینسیو ہے لیکن سر آپ کہاں پہ تھے اتنے سالوں سے وہ میں گیا باتا بزنس ٹرپ پہ کافی سالوں کے بعد آیا ہوں لیکن سر مجھے تو وشواست نہیں آرہا کہ یہ پنک ڈائمنڈ آپ ہمیں سیل کرنے کے لیے آئے ہو تھینکیو سر کوئی بات نہیں ہے تھینکیو کے بات نہیں ہے میرا بینک اکاؤنٹ نمبر لکھو اور جلدی سے پیسے بھیجو جی جی ٹھیک ہے سر میں ابھی آپ کو پیسے بھیجتا ہوں جلدی کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہے ویسے یار گائز ڈائمنڈ ہو تو ایسا ہو ان لوگ کے پاس بھی ڈائمنڈ اور گھوڑ کی چیزیں ہیں تو صحیح بٹ یار گائز جو یہ پنک ڈائمنڈ کی شائن ہے نا ایسی شائن کسی ڈائمنڈ کی نہیں ہوتی ہے سر پلیس چیک کریں پیسے آگئے کیا ایک سیکنڈ آگئے پورے کی پورے ایک لاکھ کروڑ آ چکے ہیں سنچن ہم لوگ کے پاس آرے یا حمدہ پھر تو ہم لوگ بہت زیادہ پارٹی کریں گے سنچن پارٹی تو ہم لوگ کریں گے لیکن اپنے منشن کی اندر کریں گے ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں جی ٹھیک ہے سر لیکن وہ اس کے ڈاکومنٹ اور سرٹیفیکیٹ وغیرہ دے دیں کیا دے دوں سر اس کا ڈاکومنٹ اس کے سرٹیفیکیٹ اس کا اوریجن وہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ کو چاہیے ہوں گی نا کون سے ڈاکومنٹ کی بات کر رہے ہو ارے سر یہ ڈائمنڈ کے پیپرز نہیں ہے کیا آپ کے پاس ڈائمنڈ کے پیپرز کیا ہوتا ہے ارے سر ڈائمنڈ کا سرٹیفیکیٹ ڈائمنڈ کے پیپرز بھی تو ہوں گے نا آپ کے پاس نہیں نہیں ڈائمنڈ کے پیپرز وغیرہ نہیں ہیں ڈائمنڈ ہے چپ چاپ رکھو اور آشی کرو لیکن سر یہ ہم لوگ سیل کیسے کریں گے کیا مطلب کس طرح سیل کریں گے جس طرح ہم نے تمہیں سیل کیا اس طرح تم سیل کرو گے لیکن سر جو کسٹمر ہم لوگ کے پاس آئے گا وہ اس کا سرٹیفیکیٹ مانگے گا ڈائمنڈ کا سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے ہم لوگ کو کبھی سکول کا سرٹیفیکیٹ نہیں ملا تم ڈائمنڈ کے سرٹیفیکیٹ کی بات کر رہے ہو چپ چاپ ڈائمنڈ کا رکھو میں جا رہا ہوں ارے نہیں نہیں سر پلیز اس کا سرٹیفیکیٹ دے دیں آپ اچھا نہیں ہے میرے پاس ابھی سرٹیفیکیٹ نہیں ہے میں کل پرسوں تک لا کے دے دوں گا لیکن سر میں نے آپ کو پورے کے پورے پیسے بھیج دی ہیں ہاں تو پیسے بھیج دی ہیں تو میں نے بھی تمہیں پورا کا پورا ڈائمنڈ دے دیا ہے ارے سر دیکھیں میری بات سنیں اگر گاڑی پیپرز کے بغیر سیل کریں گے تو اتنے کی تو نہیں سیل ہوگی نا تو یہ بات تمہیں مجھ سے ڈیل سے پہلے کرنی چاہیے تھی میں نے تو پہلے بتایا تھا سنچین یہ لوگ میرے ڈائمنڈ کا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں سر پیپرز کے بغیر تو اس والے ڈائمنڈ کی زیادہ ویلیو نہیں ہوگی پچاس ہزار کروڑ ملیں گے آپ کو ابے ایک لاہ کروڑ میرے پاس آ چکے ہیں تم پچاس ہزار کروڑ کی بات کر رہے ہو نہیں نہیں سر یہ اس طرح ڈیل نہیں کر سکتا میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر میں اپنا ڈائمنڈ لے کے جاتا ہوں جی ٹھیک ہے سر آپ ڈائمنڈ لے کے جاؤں مجھے میرے پیسے واپس دے دو ابے یار گائز یہ تو سیریس ہو گیا ہے مجھے لگا تھا کہ میں اس کو بولوں گا ڈائمنڈ لے کے جا رہا ہوں یہ مجھے منع کرے گا بٹ نہیں یار گائز لگتا ہے کہ پیپرز کے بغیر ڈائمنڈ کی زیادہ ویلیو نہیں ہے سر پلیز مجھے میرے پیسے واپس سینڈ کریں اپنا ڈائمنڈ لے جائیں آپ اچھا ٹھیک ہے پیپرز کے بغیر کتنے کال ہوگے سر پچاس ہزار کروڑ آپ کو دے سکتا ہوں پچاس ہزار کروڑ کو میں کیا کروں گا ایک لاکھ کروڑ کا گھر بنانے میں نے تو پھر یا حامدہ اب ہم لوگ کیا کریں گے سنچن دیکھ زندگی میں جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے ایک چیز ہمیشہ ہم لوگ کا ساتھ دیتی ہے لیکن یا حامدہ وہ کونسی چیز ہے سنچن اس چیز کا نام ہے بھاگنا جلدی سے بھاگ نکل یہاں سے ارے سر رکو رکیں آپ سر پلیز رکیں رکنے کا ٹائم آئیم نہیں ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا بیٹ سنچن جلدی بیٹ ارے یا حامدہ رکو رکو میں آ رہا ہوں بیٹ 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 نکلنا ہوگا ابھی ہم لوگ کو نکلنا ہوگا فائنلی یار گائز ہم لوگ نکل گئے ہیں لیکن آپ لوگ بھاگے کیوں ہو یار بعدیں بتاؤں گا چاپ فلال ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا جلدی سے ہم لوگ کو اپنے گھر جانا ہوگا پچاس ہزار کروڑوں ہم لوگ کو دے رہا تھا ڈائمنڈ کی اور ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے ارے یا حامدہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کے پیچھے پولیس لگ چکی ہے ابھی یار گائز چاپ کو گولی لگ گئی مجھے گاڑی رکھنی ہے میں سرینڈر کرنے کے لئے تیاروں گولی نہ چلانا میں بھاگ سکتا تھا لیکن یار گائز چاپ کو گولی لگ گئی ارے ہارے یا حامدہ چاپ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوگا یہاں پھر نہیں ٹھیک ہوگا سینڈر چاپ بلکل ٹھیک ہوگا چوری کا ڈائمنڈ تیرے پاس کان سے آیا ابھی ٹکلے میری باس نو تمہیں پتہ ہے کہ تم لاس انٹوز کے سب سے بڑے بزنس مین کے ساتھ بات کر رہے ہو ارے نہیں نہیں تنہیں چوری کی ہے اگر دوبارہ تم نے مجھ سے تو کر کے بات کینا تو پھر اچھا نہیں ہوگا اچھا کیا سچ میں آپ بزنس مین ہو گیا تمہیں پتہ ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر ایک لاکھ کروڑ پہ پڑے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے سر ایک لاکھ کروڑ تو پریزیڈنٹ کے پاس بھی نہیں ہے اسی لئے تو میں تمہیں بولنوں کہ مجھ سے زبان سنبھال کے بات کرو اچھا ٹھیک ہے سر لیکن وہ ڈائمنڈ آپ کے پاس کہاں سے آیا جہاں سے بھی آیا میرا ڈائمنڈ ہے تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے لیکن وہ ڈائمنڈ سٹور والے نے کمپلین کی تھی آنا چاہتے ہیں اچھا لیکن سر وہ اس نے بولا تھا کہ آپ نے اس کو ڈائمنڈ سیل کیا ہے کون سا ڈائمنڈ کیسا ڈائمنڈ کوئی پیپر ورک ہے کیا تم لوگ کے پاس نہیں سر پیپر ورک تو نہیں کیا ان لوگوں نے اچھا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی بندہ ڈائمنڈ سیل کرنے کے لئے جائے گا اور کسی ایگریمنٹ کسی پیپر کے پر سائن نہیں کرے گا وہ سر یہ بات تو سوچنے والی ہے اسی لئے میں تمہیں بولنوں کون وہ ڈوگی آپ کا ڈوگی نہیں اس کا نام چاپ ہے جی سر وہ گاڑی کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا ہاں تو گاڑی کی چھت پر کوئی بھی بیٹھا ہوا ہوگا تم اس کو گولی مارو گے سر لیکن وہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ساتھ والے پریزن کے اندر ہے اچھا تم نے چاپ کو بھی پریزن کے اندر بند کر دیا ہے ہاں نا حمدہ مجھے نوگرے پریزن کے اندر بند کر دیا ہے اور یا حمدہ میں بھی پریزن کے اندر ہوں میرے چھوٹے بھائی کو تم لوگوں نے پریزن کے اندر بند کیا تم لوگ کو شرم نہیں آتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر اندر پریزن کو کال کروں گا تمہاری نوکری چلی جائے گی اچھا سر لیکن کمپلین کی تھی فوراں سے پہلے دروازہ کھولو سر میرے پاس آتھورٹی نہیں ہے دروازہ کھولنے کی ٹھیک ہے پھر ایک سیکنڈ وہیں پہ رکو تو یار گائز ابھی میں فز گیا ہوں جیل کے اندر اور جیل سے باہر نکالنے کے لیے آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یار گائز فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینہ کو سبسکرائب کرو اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے حامی ٹی اوپی لکھ دینا پھر یار گائز یہاں پہ میجک ہوگا اور آٹومیٹکلی یہ دروازہ کھول جائے گا آج سے پہلے بھی میں کافی دفعہ پریزن کے اندر بند ہوا ہوں اور مجھے آپ لوگوں نے نکالا ہے اس لیے اب کی باری بھی یار گائز جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینہ کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ کر کے حامی ٹی اوپی لکھ دینا اس کے بعد یہ دروازہ کھول جائے گا اور ہم لوگ یہاں سے باہر نکل جائیں گے یار گائز میں نے اپنا منشن اپگریٹ کرنا ہے پورا کا پورا میپ میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوئے بلڈر سے بھی بات کر لی ہے بس ایک دفعہ جا کے اس کو پیمنٹ کرنی ہے اور میرا کام ہو جائے گا ہاں بھائی ٹکلے دروازہ کھولو گے یا پھر نہیں سر دروازہ میں نے کھول سکتا میرے پاس آثورٹی نہیں ہے تم لوگ کا پولیس کیپٹن کدھر ہے اس کو لے کرو میں اس سے بات کروں گا ویسے بھی تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت بڑے بزنسمن ہیں لیکن ڈائمن شاپ والے نے آپ کے خلاف کمپلین کی ہے اچھا تو پھر میں بھی سب سے بڑے بزنسمن کو مارنا چاہتا ہے ابھی ایک سیکنڈ کے اندر جاؤ اور اس کو آریسٹ کر کے لے کر آؤ اچھا ٹھیک ہے سر اگر آپ بولتے ہیں تو میں اس کو لے کر آتا ہوں اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کا کیپٹن کدھر ہے سر وہ تو اپنے آفیس کے اندر ہے لے کر آؤ اس کو جلدی سے یہاں پر لے کر آؤ اچھا ٹھیک ہے سر میں ان کو بتاتا ہوں ایک دفعہ پولیس کیپٹن آج ہے پھر اس کے بعد میں اس سے سیٹنگ بناتا ہوں یار گائز وہ بندہ ہم لوگ کا کام کرے گا آ بھئی آگئے ہوں میں اچھا تو تم پولیس کیپٹن ہو آہا میں پولیس کیپٹن ہو بولو کیا ہوا یہ دروازہ کھولو میں نے تم سے بات کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ رکو کھولتا ہوں اپھے یار گائز یہ تو دروازہ کھول رہا ہے لگتا ہے کہ یہ لالچی ہے یا پھر یہ کرپٹ پولیس والا ہوگا ایک سیکنڈ دروازہ کھول گیا یار گائز میں بہار آ گیا ہوں ابھی بتاؤ کیا بات کرنی ہے یہاں پر بات نہیں کر سکتا ہوں تمہارے آفیس جا کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو میرے آفیس ابھی بتاؤ کیا بات کرنی ہے اچھا ابھی دیکھو بات ایسی ہے نا کہ میرے خلاف کس نے کمپلین لکھوائی ہے ڈائیمنڈ شاپ بولنے بولا ہے کہ تم نے اس کو ڈائیمنڈ سیل کی ہے وہ بھی بغیر سرٹیفیکیٹ کے اچھا اور اگر میں بولوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو فیر میرے پاس سارے کے سارے سی سی ٹی وی کیمراز کی ریکارڈنگ ہے تم وہاں پہ گئے تھے ڈائیمنڈ تم نے سیل کیا اس کے بعد تم وہاں سے بھاگ گئے اپے یار گائز اس کو تو سب کچھ پتا ہے تو ٹھیک ہے ابھی تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو دیکھو اگر میں نے تمہیں اریسٹ کیا یا پھر تمہیں کوٹ لے کے گیا تو بدلے میں مجھے تو کچھ نہیں ملے گا لیکن ہاں اگر تم مجھے کچھ دے دو تو ہم لوگ بات ختم کر سکتے ہیں اچھا تو ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا ایک کروڑ ارے نہیں نہیں ایک لاکھ کروڑ کی ڈیل کیے اور صرف ایک کروڑ شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ مجھے آگے بھی پیسے دینے ہوتے ہیں اچھا تو پھر دو کروڑ لے لو لگتا ہے کہ سر ہم لوگ کی بات نہیں بنے گی اچھا تو پھر تم بتاؤ کتنے چاہیے کم از کم بھی ایک ہزار کروڑ تو دے دیں ایک ہزار کروڑ ایک ہزار کروڑ ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں ایک ہزار کروڑ کیا بات کریں سر سچ میں دیں گے کیا آنا پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ دوں گا تمہیں ٹھیک ہے تو پھر سر جلدی سے کیش دے دیں کیش تو نہیں ہے میں تمہیں بینک ٹرانسفر کر دیتا ہوں ارے نہیں نہیں سر میں پولیس والا ہوں بینک میں اتنے پیسے جائیں گے تو شک کرے گی سرکار مجھ پر اچھا تو پھر میں بینک سے کیش نکلوا کے آتا ہوں جی جی ٹھیک ہے سر لیکن سیکیورٹی کے لیے ہم سنچن اور چاپ کو اپنے پاس رکھیں گے ابے تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا جی جی سر بھروسہ تو ہے آپ کے اوپر ٹھیک ہے تو پھر تم پانچ منٹ یہاں پر رکھو میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں اچھا ٹھیک ہے سر آپ کا ادھر ہی ویٹ کروں گا سر ایک ہزار کروڑ کی بات رہی تھی اچھا ایک ہزار کروڑ میں تمہیں ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ہزار کروڑ دے دوں گا اس کے بعد تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے نا ارے سر آپ پیچھا چھوڑنے کی بات کر رہے ہو میں آپ کو پروٹیکشن بھی دوں گا چلو ٹھیک ہے میں تمہارے لیے ایک ہزار کروڑ لے کر آتا ہوں فائنلی یار گائز میں نے اس کی باتیں ریکارڈ کر لی ہیں ابھی جلدی سے جا کے پیسے نکال کے آتا ہوں یار گائز میں نے اس کی باتیں اس لیے ریکارڈ کی ہیں کیونکہ یہ پولیس والے کسی کے بھی نہیں ہوتے یار گائز ایک کسی بھی سامنے ہم لوگ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور ویسے بھی سنچن اور چاپ اسی کے پاس ہیں تو مجھے ابھی فوراں سے پہلے بینک جانا ہوگا مگر ایک دکت ہے یار گائز اتنے زیادہ پیسے میں گاڑی کے اوپر تو نہیں لگ سکتا ہوں تو مجھے کوئی گاڑی وغیرہ بھی چاہیے ہوگی یار گائز کوئی بڑی گاڑی چاہیے مجھے جلدی سے سیمیون کو کال کرتا ہوں ہامیٹی تم نے گاڑی سیل کرنی ہے کیا نہیں نہیں گاڑی نہیں سیل کرنی ہے سیمیون مجھے ایک گاڑی چاہیے لیکن ہامیٹی تمہارے پاس تو گولڈ کی گاڑی ہے ہاں گولڈ کی گاڑی ہے لیکن مجھے ایک اور گاڑی چاہیے لیکن آمیٹی کون سی گاڑی چاہیے تمہیں کوئی بھی بڑی سی گاڑی چاہیے مجھے جس کے پیچھے ایزیلی میرے پیسے آ جائیں اچھا ٹھیک ہے آمیٹی میں لے کر آتا ہوں کہاں پہ لے کر آوں تمہیں کام کرو نا کہ لاؤس سینٹوز کے بینک کے باہر لے آو اچھا چلو ٹھیک ہے میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں فائنلی یار گائز گاڑی کا بندو بس بھی ہو گیا ہے اور پولیس والوں کو پیسے دے کے سی ویدہ میں پولیس سٹیشن سے نکل جاؤں گا اور ساتھ میں سنچنا اور چاپ بھی بچ جائیں گے اس کے بعد میں اپگریٹ کروں گا اپنے گھر کو اور ابھی سوچ رہا ہوں کہ لگے ہاتھوں بلڈر کو بھی کال کری دیتا ہوں ارے سر بڑے دنوں کے بعد کال کی ہے بڑے دنوں کے بعد کال کی ہے دو دن کے بعد کال کر رہا ہوں تمہیں ہاں سر لیکن دوبارہ کوئی گھر بنانا ہے کیا آپ نے نہیں 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 میں نے کوئی گھر نہیں بنانا ہے تو پھر سر کال کیوں کی ہے آپ نے کیونکہ میں نے منشن بنانا ہے ارے سر منشن بنا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے سستہ منشن کتنے کا بنے گا سر سب سے سستہ تو دس کروڑ میں بھی بن جائے گا اور سب سے مہنگا کتنے کا بنے گا سر لاؤس سینٹوز کا سب سے مہنگا منشن بنے گا پچاس ہزار کروڑ کا نہیں نہیں لاؤس سینٹوز کا سب سے مہنگا نہیں دنیا کا سب سے مہنگا بتاؤ سر دنیا کا سب سے مہنگا مینشن تو بہت بڑا ہے وہ کم از کم بھی سر بنے گا ایک لاکھ کروڑ کا اچھا تو ایک لاکھ کروڑ کا بنے گا جی جی سر ایک لاکھ کروڑ کا بنے گا بہت زیادہ پیسے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا کم میں بنا دوں گا نہیں نہیں پیسوں کے چنتہ مت کرو تمہیں کام کرو کہ کام سٹارٹ کرو کیا بات کریں سر ایک لاکھ کروڑ کا مینشن آہاں ایک لاکھ کروڑ کا مینشن تم کام سٹارٹ کرو لیکن سر کوئی requirement ہے کیا ہاں requirements ہے نا میری swimming pool ہونے چاہیے تین اس کے اندر ساتھ میں ایک بڑا سا runway بھی چاہیے مجھے اور ایک سو گاڑیاں بھی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے سینیما بھی چاہیے مجھے اس کے اندر اور bedroom بگرہ بھی چاہیے جی جی سر اور اور تم دیکھ لینا نا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں mansion کے اندر وہ ساری چیزیں ڈال دینا لیکن ایک بات یاد رکھنا mansion میرا ایسا ہو کہ بس لوگ ایک تفہہ دیکھیں ان کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں ارے سر mansion تو ایک ہزار کروڑ کا بھی بن جاتا ہے لیکن آپ تو کہہ رہے ہو کہ ایک لاکھ کروڑ کا mansion بنا رہے ہیں تو اس لیے سر میں تو بولتا ہوں کہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں لیکن یاد رہے designer mansion چاہیے مجھے جی جی سر بلکل ہنڈر پرسنٹ designer ہوگا ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ کام start کرو میں تھوڑی دیر میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اچھا ٹھیک ہے سر payment bank کے through کریں گے یا پھر cash payment میں cash کے through کروں گا جی ٹھیک ہے سر میں کام start کرتا ہوں finally آرگائز یہ کام بھی ہو گیا ہم لوگ کا loss and toes کا manga mansion ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آرگائز ہم لوگ بنائیں گے دنیا کا سب سے زیادہ op mansion جلدی سے bank manager کے پاس چلتا ہوں یہ تو بیچارے ان کی زیادہ پہنچ نہیں ہیں مجھے ان لوگ کے manager کے پاس جانا ہوگا جی سر کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں مدد تو میری بات میں کرنا پہلے چیک کرو میرے account میں پیسے کتنے ہیں جی جی سر میں ابھی ایک second کرتا ہوں ابھی آرگائز پیسے آنے والے ہیں سیمیون کو میں نے location یہی بتایا تھی سر پلیز آپ تشریف رکھیں سر پلیز تھنڈا لیں گے کافی لیں گے گرم لیں گے کیا لیں گے ابے کیا ہوگیا ہے پاگل کیوں ہو رہے ہو سر آپ کے account میں جتنے پیسے ہوتے ہیں پیسے تو پریزیڈنٹ کے account میں بھی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے دھیرے بولو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سارے کے سارے پیسے نکال کے table پہ رکھو لیکن سر ہم لوگ کا bank خالی ہو جائے گا ہاں تو میں کیا کروں میرے پیسے نکال کے رکھو ادھر اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں وہ secret vault کے اندر جانا پڑے گا مجھے اچھا ٹھیک ہے جلدی جاؤ اور پورا کا پورا secret vault اپنا خالی کر دو جی سر لیکن آپ تھوڑے سے پیسے کل نکل والے نا کیا مدد تھوڑے سے پیسے کل نکل والے نا میرے پیسے ہیں مجھے سارے کے سارے پیسے ابھی لاکھے دو اچھا ٹھیک ہے سر میں لے کر آ رہا ہوں جلدی کرو جلدی ٹائم نہیں ہے میرے پاس تب تک کام کرتا ہوں کہ پانی وانی پی لیتا ہوں پانی وانی تو ہم لوگوں نے پی لیا ہے یار گائز ابھی مجھے پولیس سیشن جا کے سنچنا چاپ کو بچھڑوانا ہے سر پیسے ریڈی ہیں اچھا ایک نوٹ کو میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں اس میں ڈال دینا لیکن سر اتنے پیسے آپ ایک کام کریں کہ بیک سائٹ سے لے جائیں ہاں ٹھیک ہے بیک ڈور پہ میں اپنی گاڑی لے کر آتا ہوں تم پیسے لے کر آو جی ٹھیک ہے سر میں ابھی لے کر آتا ہوں ابھی سیمیون کو دیکھتا ہوں یار گائے سیمیون پتہ نہیں ابھی تک آیا ہوگا یہاں پھر نہیں کیوں ہامیٹی کیسا لگا او بے سیمیون یہ تو کوئی زیادہ ہی اوپی ہے ہاں نے ہامیٹی بہت زیادہ اوپی ہے اور کوئی بھی اس کے اندر سے تمہارے پیسے نہیں چورا پائے گا وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے لیکن سیمیون یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے ہاں نے ہامیٹی پیسے بھی تو زیادہ ہیں تمہارے پاس اچھا ٹھیک ہے اس کو کھولو تو سہی لیکن یہاں پہ کھولو کیا بلکہ نہیں ایک کام کرو کہ یہاں پہ نہ کھولو میں اس کو بیک سائٹ پہ لے کے جا رہا ہوں لیکن اس کے پیسے اس کے پیسے میں تمہیں دے دوں گا پیسوں کی فکر مت کرو اچھا ٹھیک ہے لیکن میں واپس کیسے جاؤں گا ایک کام کرونا کہ میری یہ والی گاڑی لے جاؤ ٹھیک ہے ہامیٹی لیکن تمہارے ٹرک کے اندر بہت زیادہ فیچرز ہیں ایسے کونسے فیچرز ہیں اس کے اندر یہ ٹرک دنیا کا سب سے زیادہ سٹرونگ ٹرک ہے اس کے اندر تمہیں کوئی بھی گولی اثر نہیں کرے گی اچھا تو بلٹ پروف ہے صرف بلٹ پروف نہیں ہامیٹی یہ بام پروف بھی ہے اچھا بام پروف بھی ہے لیکن تو میں کام کرونا کہ میری گاڑی اپنے شوروں پہ لے جاؤ میں شام کو یہاں پھر رات کو آ کے تم سے گاڑی لے جاؤں گا اور اس فرحے ٹرک کی پیمنٹ کر دوں گا اچھا ٹھیک ہے ہامیٹی لیکن اس کے اندر ویپنز بھی ہیں کیا بات کرے ہو ویپنز ہیں کیا اس کے اندر آنا ہامیٹی اس کے اندر ویپنز بھی ہیں اے یار گائز یہ کیا چیز ہے لٹرلی میں اس کے اندر تو ویپنز بھی ہیں ماننا پڑے گا بھائی صاحب سیمیون چیز بہت ہی زیادہ اوپی لے کر آتا ہے لیکن یہ کیا بھائی صاحب یہ تو اندر ہی نہیں جا رہا بینک کی بیک سائیڈ یہ ہے اور ٹرک یہاں سے اندر نہیں جا رہا ہے کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ پارک کرتا ہوں مگر ایک کمنٹس کا دروازہ کیسے کھولے گا مجھے اس کے دروازے بھی کھولنے ہیں فٹا فٹ سے اندر جا کے اس کی پیچھلے دروازے کھولتا ہوں کھول گئے یار گائز دروازے سارے کے سارے کھول چکے ہیں اور یہ منیجر یہاں پر آگیا ہے سر پیسے اس کے اندر لے کر جائیں گے کیا ہاں جلدی سے پورا کا پورا ٹرک پیسوں سے بھر دو جی ٹھیک ہے سار لیکن یہ ٹرک سیف تو ہے نا ہاں یہ وہاں ٹرک بہت سیف ہے تم اس کی فکر مت کرو پیسے ڈالو اس کے اندر جی ٹھیک ہے سار میں ابھی لے کر آتا ہوں فائنلی یار گائز ہم لوگ کے پاس پیسے ہی پیسے یہ پورا کا پورا ٹرک ابھی پیسوں سے بھرنے والا ہے ماننا پڑے گئے یار گائز زندگی اچھی ہے ہم لوگ کی قسمت چمک گئی ہے پتہ نہیں وہ چینیز بندہ ایک دم سے کیسے آ گیا ہم لوگ کے گھر میں اور پینک ڈائمنڈ ہم لوگ کو دے گیا لیکن اس سے بھی زیادہ مزید کی بات یہ کہ پولیس والے بھی بگ گئے لٹرلی میار گائز ایک ہزار کروڑ میں نے پولیس کو دیا پولیس والے بولنے کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے اور ان لوگوں نے مجھے چھوڑ بھی دیا ہے بس مجھے سمچن اور چاپ کو جا کے بچانا ہے سر سارے کے سارے پیسے رکھ دی ہم نے اچھا ٹھیک ہے پیسے گنے نا تم نے جی جی سر پورے کے پورے پیسے گن کے رکھیں اچھا ٹھیک ہے پیسے تو مجھے بھی پورے لگ رہے ہیں لیکن سر کوئی سیکیورٹی یا پھر پولیس کی ضرورت ہے کیا ابھی نہیں نہیں میں اپنی سیکیورٹی خود کر سکتا ہوں اور ویسے بھی شاید تمہیں پتہ نہیں کہ میرا یہ والا ٹرک کتنا زیادہ اوپی ہے فٹا فٹ سے اس کے اندر بیٹھتا ہوں اور اس کے دروازے بند کرتا ہوں سب سے زیادہ ضروری تو اس کے دروازے ہیں یار گائز دروازے بند ہو گئے ابھی فوراں سے پہلے مجھے جانا ہے پولیس چیشن یار گائز وہاں پہ جا کے سنچن اور چاپ کو بچاتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے جانا ہے سیدھا بیلڈر کے پاس سنچن اور چاپ تو یہ والا ٹرک دے کے خوشی ہو جائیں گے یار گائز لٹرلی میں یہ کافی زیادہ پاورفول ہے اور سب سے زیادہ مزے کی چیز یہ کہ اس کا کلر بھی اوپی ابھی یار گائز یہ لوگ میں راستہ بلوک کر رہے ہیں دل کر رہے ہیں کہ ان لوگ کی گاڑیاں توڑ دوں یار گائز ویسے بھی پولیس تو ہم لوگ کے کنٹرول میں ہیں کیونکہ لاؤس سنٹوز پولیس کیپٹن کی ریکارڈنگز میرے پاس ہیں کہ یار گائز وہ کرپشن کرتا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ اس کو تنگ نہیں کریں گے یار گائز لیکن ہاں اگر اس نے میں ایسا چلا کی گئی تو پھر تو وہ لٹرلی میں بلکل بھی نہیں بچے گئے یار گائز میں بہت برا کروں گا اس کے ساتھ کیونکہ میرے پاس اس کی ریکارڈنگز ہیں اور اگر وہ ریکارڈنگز میں نے پریزیڈنڈ کو سنوا دیں تو پھر بچارے پولیس کیپٹن کی جاپ چلیش دے گی بات یار گائز ہم لوگ ابھی فلال ایسا نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو سنچن اور چاپ چاہیے اور ایک ہزار کروڑ ہم لوگ اس کو دے دیں گے یار گائز ایک ہزار کروڑ زیادہ بڑی بات نہیں ہے کیونکہ دو ہزار کروڑ کی تو ہم لوگ کی گاڑی ہے یار گائز پیسے ہم لوگ کے پاس بہت ہیں بس سنچن اور چاپ کو یہاں سے نکال کے سیدھا واپس گھر جاتا ہوں مگر ایک منٹ یہ پلان میرے خیال سے ٹھیک نہیں رہ گیا یار گائز میں تو پورے کا پورا پیسے وڑا ٹرک یہاں پر لے کر آ گیا ہوں پولیس کیپٹن مجھے دھوکہ دے سکتا ہے کام کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پیسے اپنے گھر پہ رکھتا ہوں اور ان میں سے ایک ہزار کروڑ میں پولیس والوں کے لئے لے کر آوں گا کیونکہ اگر تو میں یہ سارے کے سارے پیسے پولیس چیشن لے کے چلا گیا تو پھر وہ لوگ مجھے آریسٹ کر سکتے ہیں اور اگر ایک دفعہ میں آریسٹ ہو گیا تو پھر میرے سارے کے سارے پیسے بھی نکل جائیں گے ریکارڈنگز تو ہیں میرے پاس پولیس والے کی لیکن اگر اس نے مجھے آریسٹ کر لیا اور پھر پریزیڈنٹ کو میں نے ریکارڈنگز سنا دیں تو پھر پولیس والا ایسا بھی بول سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی پلاننگ تھی اور وہ میرے سے پورے کے پورے پیسے ریکور کروانا چاہتا تھا اس لیے اس نے جھوٹ بولا مجھ سے اور پھر ہوگا یہ کہ پولیس والا بچ جائے گا اور مجھے تو وہ لوگ انکاؤنٹر کر کے ہی مار دیں گے ہاں یار گائز ابھی ہم لوگ رسک نہیں لیں گے پیسے کافی زیادہ مشکل سے ملے ہیں ہم لوگ کو اس لیے فٹا فٹ سے جا کے پہلے سارے کے سارے پیسے گھر رکھتا ہوں اور ان میں سے ایک ہزار کروڑ پہ جا کے پولیس والا کو دے دوں گا اور سنچن اور چاپ میرے پاس آ جائیں گے مگر یہ راستے میں ٹریفک کتنا زیادہ کیوں ہے ایک کام کرنا سیف نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ بیک یارڈ میں لے گے جاتا ہوں یار گائز کیونکہ ٹرک تو میں اپنے گھر کے اندر کھڑا کروں گا پیسے اس کے اندر کافی زیادہ ہیں تو میں رسک نہیں لے سکتا ہوں لیکن ہاں ٹرک کو میں اپنے گھر کے لان میں کھڑا کر سکتا ہوں یہ والی جگہ میرے خیال سے بلکل پرفیکٹ رہے گی مگر ایک منٹ میں سوچ رہا ہوں کہ ٹرک کو اندر ہی لے جاؤں ہاں یار گائز ٹرک کو سوچ رہا ہوں کہ اندر ہی لے جاؤں ویسے بھی ٹربو وغیرہ تو ہے اس کے اندر تو ہم لوگ کو ٹرک کو باہر نکالنے میں بھی زیادہ مشکل نہیں ہوگی مگر ایک منٹ تھوڑا سا مجھے اس کو ریورس کرنا ہے اور ابھی دھیرے دھیرے میں یہاں سے اس کو آگے لے کے جاؤں ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یار گائز یہ سویمنگ پول کے اندر چلا جائے لیکن میرے خیال سے یہ جگہ بلکل پرفیکٹ ہے یار گائز یہاں پہ ہم لوگ کے پیسے بلکل سیف رہیں گے ہاں یار گائز یہ جگہ بلکل ٹھیک ہے فٹا فٹا سے پولیس والوں کے لئے پیسے نکال کے جاتا ہوں کتنا اچھا لگ رہا ہے یار گائز ہم لوگ کو ٹرک پورا پورا پیسوں سے بھرا ہوا ہے مگر ایک منٹ شرما جی تو نہیں دیکھ رہا نہیں نہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا جلدی سے پیسے اٹھا کے یہاں سے نکلتا ہوں پولیس والوں کے پیسے تو میں نے اٹھا لیا ہے لیکن یار گائز مجھے گھر چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کر رہا ہے ہاں یار گائز میرے اتنے زیادہ پیسے پڑے میں اس کے اندر اور میرے گھر کی بیک سائیڈ یار گائز زیادہ سیکیور بھی نہیں ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں سنچن اور چاپ کو بھی بچانا ہے بیلڈر کو کال کر کے پتا کرتا ہوں کہ گھر کو اپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم ہے ارے سر میں آپی کو یاد کر رہا تھا کیا بات کر رہے ہو ہم لوگ کا گھر ریڈی ہو گیا کیا نہیں سر ابھی تھوڑا ٹائم اور لگے گا لیکن اور کتنا ٹائم لگے گا سر وہ بس گاڑیوں کا بندو بس کر رہا ہوں گاڑیاں کتنی چاہیے دیکھو ایک لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے جو جو چیزیں آتی ہیں سب کچھ لے آؤ ٹھیک ہے سر پھر تو ایک سو گاڑیاں آ جائیں گی لے آؤ لے آؤ ایک سو گاڑیاں لے کر آؤ لیکن اپنی پیمنٹ لے جاؤ آ کے اچھا ٹھیک ہے سر پیمنٹ کدھر ہے پیمنٹ میرے گھر پر ہے تم کتنی دیر میں آگے سر مجھے آنے میں تو گھنٹا لگ جائے گا ایک کام کرتا ہوں کہ میں آپ کا گھر ریڈی کرتا ہوں اس کے بعد آپ پیمنٹ لے کر آ جانا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا کیا کروں یار گائز اپنے پیسوں والے ٹرکوں میں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا ہوں اور ایک منٹ یار گائز میرے کام دیکھو ٹرک کے دروازے میں نے بند ہی نہیں کی ہے ایسے تو کوئی بھی دیکھ کے پیسے چھوڑا کے لے چاہے گا یار گائز مجھے ٹرک کے دروازے بھی بند کرنے کیا کیا ہے یار گائز میں نے کتنی بڑی گلتی کر دی اچھا ہوا کہ میں نے یہاں پر آ کے دیکھ لیا ہے نہیں تو شرما جی ایک سیکنڈ نہیں لگاتا میرے پیسے چوری کرنے میں ابھی دروازہ بند کرنا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس طرح گولیوں سے بند کر دیتا ہوں کتنا خطرناک دروازہ ہے یار گائز یہ تو بند ہی نہیں ہو رہا لگتا ہے کہ بٹن سے بند کرنا ہو گیا جلدی سے بٹن پریس کر کے دروازے بند کرتے ہیں اور ہو گئے یار گائز دروازے بند ہو چکے ہیں مگر ایک منٹ پورا کا پورا سوٹ خراب ہو گیا لیکن خیر کوئی بات نہیں رکھ کے دروازے وغیرہ بند ہو گئے ہیں اور مجھے ابھی نکلنا ہوگا لیکن ایک منٹ ایک منٹ یہ کون ہے یہ کون ہے بھائی صاحب میں نے کسی کو دیکھا ہے لٹرلی میں یار گائز میں نے کسی کو یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے میرے گھر کے اندر کون تھا کون آیا تھا ابھی یہ کہاں سے آگئی شرما جی کے گھر سے آئی ہوگی مجھے اس کو مارنا ہوگا یار گائز یہ کہاں سے آگئی میرے گھر کے اندر بال بال بچے نہیں تو میرے پیسے چوری ہو جاتے یار گائز میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی پتا چلے کہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں لیکن پھر بھی میرے پاس ٹائم کم ہے یار گائز ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے پولیس والوں کو پیسے دے کے سنچن اور چاپ کو لے کر آتا ہوں کہیں نہیں جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ میرے پیسے یہی پہ رہیں گے یار گائز ٹائم کم ہے میرے پاس فورن سے پہلے چلتے ہیں پولیس ٹیشن اور سنچن اور چاپ کو واپس لے کر آتے ہیں دل تو نہیں کر رہا اتنے زیادہ پیسے چھوڑ کے جانے کا لیکن ٹرک کے اندر لاک تھا یار گائز میں نے ٹرک کو لاک تو کر دیا اچھے طریقے سے ابھی میرا ٹرک کوئی کھول نہیں پایا گیا یار گائز اتنا آسان نہیں ہے ٹرک کو کھولنا میں نے اس کو لاک کر کے رکھا ہے آئی ہوکے یار گائز میں واپس آنگا تو مجھے میرے پیسے مل جائیں گے یہ پولیس فار نے کس چکر میں فسادی ہے مجھے اس کو میں نے بولا بھی تھا کہ پیسے میں اس کو بینک ٹرانسفر کر دوں گا لیکن نہیں وہ کہتا ہے کہ جی ہم سرکار کے بندے ریکارڈ جاتا ہے سرکار کے پاس ایک نمبر کا کرپٹ پولیس والا کیپٹن تھا اور آگے صرف باتیں دیکھو آپ لوگ اس کی لیکن خیر ابھی مجھے مطلب ہے سنچن اور چاپ سے یار گائز مجھے سنچن اور چاپ چاہیے اس کے بعد ہم لوگ چاہیں گے اپنے منشن کے اندر لیکن پیسوں کی بھی ٹینشن ہو رہی ہے چلو نا چلو یہ تو یار گائز یہ گاڑی بھی کچھ زیادہ سلو ہے تربو وربو ہے کیا اس کے اندر ہاں یار گائز تربو ہے اس کے اندر اور یہ کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہو گئی ابھی لیکن خیر مجھے تیز گاڑی چاہیے یار گائز ابھی ہم لوگ کو فوراں سے پہلے جانا ہے پولیس ٹیشن یہاں سے ہم لوگ لیفٹ ہوں گے ابھی یہاں سے بلکل سٹیٹ جانا ہے ایک سیکنڈ یار گائز ہم لوگ بچ گئے ہیں ہم لوگ بچ گئے ہیں لیکن لوگ یہاں پہ نہیں بچے ایار گائز ابھی یہ لڑنا شروع کرتے گا میرے ساتھ مجھ ہی ہاں سے نکلنا ہے کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ یہ انڈ ٹائم پہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کدھر ہے پولیس ٹیشن کدھر ہے یہ رہی سامنے کی طرف پولیس ٹیشن ہے فٹا فٹ سے گاڑی کو یہاں پہ پارک کرتا ہوں اور کیپٹن کو جا کے اس کے پیسے دے کر آتا ہوں جلدی 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 ہاں بھائی کیپٹن تمہارے پیسے آگئے ہیں لیکن سر پیسے کدھر ہیں پیسے میری گاڑی کے اوپر ہیں ایک کام کرو کہ گاڑی بھی تم رکھ لو پیسے بھی تم رکھ لو اچھا ٹھیک ہے سر آپ سنچن اور چاپ کو لے کے جا سکتے ہو ٹھیک ہے سنچن اور چاپ کدھر ہیں سر وہ تو پریزن کے اندر ہیں اب یہ تم لوگوں نے ابھی تک اس کو پریزن سے باہر نہیں نکالا سوری سوری سر میں بس ابھی لے کر آتا ہوں جلدی کرو میرے پاس ٹائم کم ہے اور میں تم لوگ کی پولیس فالی گاڑی لے کے جا رہا ہوں اچھا سر ویسے ہم لوگ کسی کو دیتے نہیں ہیں پولیس کی گاڑی لیکن میں لے کے جا رہا ہوں چلو ٹھیک ہے سر میں سنچن اور چاپ کو باہر لے کر آ رہا ہوں جلدی کرو فوراں سے پہلے سنچن اور چاپ کو باہر لے کر آؤ پولیس کی کونسی گاڑی دے کے جاؤں یار گائز یہ توریسی لیٹسٹ ہے یہ تھوڑا پرانا موڈل ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ فیلال یہی لے کے جاتا ہوں یار گائز یہ بھی ٹھیک ہے ٹائم بالکل کم ہے ہم لوگ کے پاس جلدی کرو لے کر آؤ سنچن اور چاپ کو ارے یا حامد ہے میں تو آ گیا بیٹ بیٹ سنچن جلدی بیٹ چاپ کدھر ہے چاپ تو راستے میں بس وہ بھی آتا ہوگا جلدی کرو میرے پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں مجھے تو لگا تھا کہ ہم لوگ کبھی نہیں بچیں گے آپ نے ہم لوگ کو کیسے بچا ہے یار چاپ وہ کیا ہے نا کہ میں نے پولیس والوں کو خرید لیا تھا تجھے پتہ نا کہ ہم لوگ کے پاس پیسے کتنے زیادہ تھے اور اب اگر ہم لوگ کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوں گے تو پھر پولیس والوں کو خریدنا میرے لیے زیادہ مشکل بات نہیں ہے لیکن یا حامیدہ ڈیمنڈ کے پیسے ہم لوگ کے پاس ہے نا ہاں سنچن سارے کے سارے پیسے میں نے گھر میں رکھے ہیں لیکن یا حامیدہ اتنے زیادہ پیسے آپ نے گھر میں کیسے رکھ دیئے سنچن پیسے ٹرک کے اندر ہیں ٹرک ہم لوگ کے گھر کے اندر ہیں اور ٹرک کو میں نے لاک کر کے رکھا ہے ابھی پولیس تم لوگ اچھی اچھی باتیں کرو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ گھر جائیں گے اور ٹرک کی نہیں ہوگا یار ابھی پاگل ہو گیا کہ چوپ اچھی اچھی باتیں کیا گھر وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اب ٹرک کیوں نہیں لے کر رہے ساتھ یار جاپ یار پولیس والوں کے اوپر میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا اس لیے لیکن یا حامیدہ پولیس والوں نے ہم لوگ کو جوس بھی پلایا اور مجھے ان لوگوں نے آئس کریم کھنائی تھی یار تم لوگ کو جوس اور آئس کریم کی پڑی ہے یہاں پہ ایک لاک کروڑ کا سوال ہے مجھے فوراں سے پہلے گھر نکلنا ہوگا ایک دفعہ بس میں اپنے پیسوں کو دیکھ لوں اس کے بعد مجھے تسلی ہو جائے گی یار گائز فیلال تو مجھے ٹینشن صرف اور صرف پیسوں کی ہو رہی ہے آرے یا حامیدہ بالکل بھی ٹینشن مت لو ہم لوگ کو پیسے مل جائیں گے سنچن چاہتا تو میں بھی یہ ہوں مجھے فوراں سے پہلے جا کے پیسے چیک کرنے جلدی 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 جانا ہوگا ٹرک دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ رہے یار گائز ٹرک یہ رہا جلدی سے اس کے دروازے کھلتا ہوں یہ رہے یار گائز سارے کے سارے پیسے فائنلی اسی کے اندر ہیں ابھی سنچن ہو چاہو باہر جا کے دیکھو پولیس والے تو نہیں ہیں اچھا ٹھیک ہے آمیدہ میں باہر جا کے چیک کرتا ہوں جلدی سے چیک کرو کیونکہ میں نے چاہتا کہ میرے پیسے پولیس والے لے کے چلے جائیں بہت زیادہ پیسے ہیں آر گائز لٹرلی میں کافی زیادہ پیسے ہیں ایک منٹ بلڈر کی کال آ رہی ہے سر آپ کا گھر ایک دم ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں بھی تمہارے لیے ایک دم پیسے لے کر آ رہا ہوں جی ٹھیک ہے سر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں لوکیشن میں نے آپ کو بھیج دی ہے اچھا ٹھیک ہے میں بس پہنچ رہا ہوں فائنلی یار گائز ہم لوگ کا گھر ریڈی ہو گیا ہے اور یا حامیدہ باہر کوئی بھی پولیس والا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو پھر بیٹو فٹا فٹ سے ٹرک کے اندر ہم لوگ جا کے اپنا نیا منشن چیک کرتے ہیں فائنلی یار گائز ٹرک کے اندر ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بلکل سیف ہیں لیکن یا حامیدہ یہ والا ٹرک کوئی چوری بھی تو کر سکتا ہے کہاں سے گسے کا چوری کر کے سنچن دیکھ اس کے شیشے وغیرہ سارے کے سارے بوم پروف اور بلٹ پروف ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ کی اس والے ٹرک کے اندر ویپنز بھی ہیں یہ دیکھ راکٹس نکلتے ہیں اس کے اندر سے کافی زیادہ خطناک ٹرک ہے کوئی بھی میرے سامنے نہیں آ سکتا ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے اپنا منشن دیکھنا ہے مجھ سے تو بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا ہے اس پتہ نہیں ہم لوگ کا منشن کس طرح کا ہوگا لوکیشن تو بیلڈر نے مجھے ماؤنٹین کی بھیجی اور میں نے اس کو یہی بتایا تھا کہ گھر ہم لوگ کا ہونا چاہیے ماؤنٹین کی اندر بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ٹرک کا ٹربو نکال کے جاتا ہوں لیکن یا ہم لوگوں نے ماؤنٹین کی اوپر تو بہت زیادہ اوپی گھر ہوتے ہیں سنچن یہ کوئی گھر نہیں ہے یہ منشن ہے اور لاؤس سینٹوز کا سب سے زیادہ اوپی نہیں دنیا کا سب سے زیادہ اوپی منشن ہے یہ جو تم لوگ کو رائٹ سائیٹ پر چھوٹے موٹے گھر دکھائے دے رہے نا یہ تو لاؤس سینٹوز کے اپنے گھر ہیں بٹ یار گائز ہم لوگوں نے اپنا گھر بنوایا ہے اوپی ہو گا یار گائز ہم لوگ کا منشن لٹرالی میں کافی زیادہ اوپی ہوگا کیونکہ میں نے پیسے بہت زیادہ خرچ کی ہیں لٹرالی میں یار گائز میں نے کافی زیادہ پیسے خرچ کی ہیں اور ہم لوگ پہنچ گئے مگر ایک منٹ بلڈر خود کام کر رہا ہے کیا ہاں بھائی میرا گھر ریڈی ہو گیا کیا ارے ہاں نا سر جیسا آپ نے بولاتا بلکل ویسا ریڈی کیا ہے گھر تو یہ ابھی تک کام چل رہا ہے ہاں سر وہ بس باہر تھوڑا سا کام رہتا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے وہ سامنے کی طرف ایک ٹرک کھڑا ہے وہ کیا کر رہے ہیں ارے سر وہ بھی کام کر رہے ہیں بس دیواریں لگا رہے ہیں ہم لوگ ایک منٹ میں چیک تو کر لوں دیواریں چاہیے مجھے پوری کی پوری باؤنڈری وال چاہیے جی جی سر ہو جائے گا سارے کی سارے دیواریں لگائیں گے ہم لوگ ہاں یار گائز دیواریں ہم لوگ کو چاہیے اور یہاں پر بھی انجنئر وغیرہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یار گائز کام ان لوگ کا کافی زیادہ اچھا ہے اسی لئے میں نے اپنا منشن ان لوگ سے بنوایا ہے بٹھ یار گائز ابھی اوپر جانے کا ٹائم آ گیا ہے کافی زیادہ اوپی چیزیں کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہے کیا ارے سر گاڑیاں سارے کی سارے اوپر ہیں تو میں کیا یہاں سے پیدل اوپر جاؤں گا سار ایک منٹ رکو میں ابھی گاڑی لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے جلدی کرو میری گاڑی لے کر آو اور ٹرک کے اندر پیسے ہیں یہ بھی لے جانا جی ٹھیک ہے سار پہلے آپ کی گاڑی لے کر آتا ہوں ابھی یار گائز ہم لوگ کی گاڑی آئے گی پھر ہم لوگ گاڑی میں اوپر جائیں گے یار گائز پیدل جائیں گے نا تو پھر وہ فیل نہیں آئے گی گاڑی میں اوپر جانا چاہتا ہوں میں سر یہ والی گاڑی کیسی ہے اوپر جانے کے لیے آہ یہ والی گاڑی ٹھیک ہے اب یہ کام کرو کہ ٹرک کے اندر پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ پڑے ہیں تم لے کے جا سکتے ہو جی ٹھیک ہے تھینکیو سر ٹھیک ہے تو پھر میں جا کے دیکھتا ہوں کہ گھر کیسا بنایا ہے تم نے آج آسنچن بیٹ فٹا فٹ سے اندر پتہ نہیں ہم لوگ کا گھر کیسا ہوگا دروازہ تو سلائٹ والا یار گائز دروازہ اوپی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کا گھر بھی اوپی ہوگا سر یہ ساری کی ساری لائٹس رات کو چلتی بھی ہیں آہ وہ تو مجھے پتہ ہے اب اگر تم نے لائٹس لگائی ہیں تو رات کو چلیں گی تو صحیح لیکن یار گائز یہ گھر ہے کہ کیا ہے پورا کا پورا منشن بنا دیا ہے اس نے آہ نا سر پورا کا پورا ماؤنٹین پرچیس کی ہے ہم لوگوں نے ہاں یہ تو تم نے بہت بڑیا کیا ہے ابھی تک تو گھر کافی زیادہ اوپی اور یہ کیا بھائی صاحب ٹینک بھی ہے کہ یہاں پہ ماننا پڑے گا یار گائز سیکیورٹی کا بھی پورا کا پورا سسٹم کیا ہوا ہے اس نے جلدی سے اوپر جا کے دیکھتے ہیں اور کیا چیز ہے تو یہ ہم لوگ کا رنوے ہے لیکن ہم لوگ اس کو ایزا رنوے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایزا پارکنگ بھی یوز کر سکتے ہیں مگر یہ کیا چیز ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یار گائز ابھی آپ لوگ کو پورا کا پورا گھر دکھاتا ہوں مگر ایک منٹ پہلے میں ذرا دیکھ لیتا ہوں کہ یہ رنوے جا کتہ رہا ہے ایک سیکنڈ بھائی صاحب یہ نیچے کتہ جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے لگتا ہے کہ ہم لوگ کا گیراج ہے اوپی ہے یار گائز رات کو تو لائٹیں بھی جلیں گی یہاں پر اور بھائی صاحب یہ دیکھو سنچن اور چاپ یہ دیکھو ارے یا حامدہ یہ سارے کی سارے گاڑیاں ہم لوگ کی ہیں کیا تو اور کس کی ہیں سنچن دیکھ گاڑیاں کتنی زیادہ اوپی ہیں فراری بھی ہے اس کی بیچ میں لیمبورگینی بھی ہے بگاٹی بھی ہے ماننا پڑے گا گائز گھر بہت زیادہ اوپی بنایا ہے اس نے اور ساتھ میں منی ورکشپ بھی ہے ہم لوگ کی گاڑیوں کا کام آج کے بعد ادھر ہی ہوگا لیکن ایک منٹ وہ شیشے کی طرف سے پانی بھی نکل رہا ہے یار گائز ماننا پڑے گا پڑے گا گھر تو ڈیزائنر ہاؤس ہے اور کیا اسکندر جم وغیرہ بھی ہے اوپی یار گائز گھر کی یہ والی سائیڈ تو بہت اوپی ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یار گائز اگر ہم لوگ کا گھراج اتنا زیادہ اوپی ہے تو باقی کا گھر کس طرح کا ہوگا اوپی ہوگا بہت ہی اوپی ہوگا یہ تو میں سوچ رہا ہوں چاہو گاڑیاں تو ساری کی ساری ایک سے بڑھ کر ایک ہیں لیکن ابھی ہم لوگ کو اوپر کی طرف جا کے گھر کو بھی دیکھنا ہے ماننا پڑے گا یار گائز جیسا میں نے بولا تھا بلکل اس نے ویسا ہی گھر بنیا ہے بلڈر ہم لوگ کا بہت اچھا ہے لیکن پیسے کافی زیادہ مانگتا ہے لیکن خیر اس کی بھی گلتی نہیں ہے ہم لوگ فرمائشیں اتنی زیادہ کرتے ہیں ابھی ہم لوگ سٹارٹ کریں گے یہاں سے یار گائز جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز ہے نیچے پانی کی جگہ ہے لیکن اس کے اندر ابھی فلال پانی نہیں ہے بٹ یار گائز یہ جگہ میری فیوریٹ ہے یہاں سے بیٹھ کے ہم لوگ شام کے ٹیم پر پورا پورا لاس سینٹوس دیکھیں گے ابھی وہ کیا ہے کہ یار گائز گھر کافی زیادہ بڑا ہے تو ڈرون سے آپ لوگ کو دکھاؤں گا یہ بھی ایک سویمنگ پول ہے لیکن ابھی فلال لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی اس نے پانی نہیں ڈالا یار گائز یہ کافی زیادہ سلو ہے پانی وغیرہ ہم لوگ کو اس کے اندر ڈالنا ہوگا اور یہ کیا چیز ہے یہ تو میرے خیال سے بس ویسے ہی کھڑے ہونے کی جگہ ہے ہاں یار گائز یہ کچھ بھی نہیں ہے بس وہ پیچھے سویمنگ پول تھا ابھی میں آپ لوگ کو لے کے چلتا ہوں گھر کی اندر والی سائٹ پر مگر اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یار گائز یہ کیا چیز ہے یہ بھی ہم لوگ کا گراج ہے گیا اپے ہاں یار گائز یہ بھی گراج ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی گاڑی نہیں ہے تین چار گاڑیاں تو ہم لوگ اپنے گھر کے اندر بھی کھڑی کر سکتے ہیں سنچنوں چوپ ایک کام کرو کہ گاڑی کو یہاں پر لے کر آو میں تب تک اپنے گھر کو اندر سے چیک کرتا ہوں یار گائز لٹرلی میں یہ بہت زیادہ اوپی گھر ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا چیز ہے تو بھائی صاحب دو بیٹ پڑے ہوئے ہیں ماننا پڑے گا یہ بیٹ تو کافی زیادہ اوپی ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ یہاں سے اندر والی سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا یار گائز یہ لاؤنج وغیرہ ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا لاؤنج ہی ہے اس کے بعد چلتے ہیں باہر کی طرف مگر ایک منٹ بھائی صاحب یہ پانی کہاں سے بہ رہا ہے ماننا پڑے گا ڈیزائنر ہاؤس ہے لیکن سویمنگ پول کھالی ہے سویمنگ پول کو تو اس نے بھرائی نہیں ابھی تک فاؤنٹینز بھی ہیں یہاں پہ لیکن سویمنگ پول کو بھرا ہونا چاہیے تھا یہ جو ساری کی ساری آپ لوگ کو جگہ دکھائے دے رہی ہیں اس کے اندر صرف اور صرف پانی ہوگا اور یہ ہم لوگ کا ڈائننگ ایریہ ہے ساتھ میں ایک اوپن کچن بھی ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہے یہاں پر بھی بیٹھنے کی جگہ ہے پورا کا پورا لکجری منشن ہے ہم لوگ کا اور یہ کیا چیز ہے یہ ہم لوگ کا آفیس ہے آفیس نیچے کی طرف بنا دی ہے اس نے بیچ میں سے جانے کی جگہ ہے اور یہاں پہ پانی ہوگا لیکن ابھی تک پانی کا کام نہیں کیا اس نے پانی کا کام کرنا چاہیے تھا اس کو لیکن سینیما کدھر ہے ایک سیکنڈ بھائی سب یہ ہے سینیما سینیما چیک کرو آپ لوگ لٹرلی میں یہ ڈیزائنر آ رہا اس ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ سینیما دیکھیں گے سامنے کی طرف بڑا ٹی وی بھی لگا گا ہے ماننا پڑے گا گھر تو اپی ہے لیکن بیٹروم وغیرہ میرے خیال سے اوپر والے فلور پہ ہوں گے فٹا فٹ سے ہم لوگ یہاں پہ جا کے چیک کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بیٹروم ہے لیکن ہم لوگ کا گھر یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے ایک الیویٹر بھی ہے الیویٹر سے ہم لوگ اوپر بھی جا سکتے ہیں فائنلی یار گائز میں اوپر والے فلور پہ آ گیا ہوں اور یہاں سے تو ویو اور بھی زیادہ اوپی آ رہا ہے سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں تو یہ بڑا سا ڈیننگ ٹیبل ہے اس کے بعد یہاں پہ اوپن کچن ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیزیں ہیں بیٹروم کدھر ہے بیٹروم ہم لوگ کو دیکھنا ہوگا یہ ایک سٹنگ لاؤنج ہے اوپی آر گائز یہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور یہ ایک اور لاؤنج ہے جس کے اندر لگاو ہے بڑا سا ٹی وی آر گائز یہ جگہ بھی اوپی ہے لیکن وہ بیٹروم کدھر ہے بیٹروم دیکھنا ہے میں نے یہ رہا یار گائز یہ بیٹروم ہے جس کے ساتھ میں یہاں پہ چھوٹا سا جم بھی ہے ساتھ میں کمپیٹر ٹیبل بھی ہے اور پھر بڑا سا ٹی وی یہاں پہ ایک بیٹروم اور یہاں پہ پول ٹیبل لیکن بیٹروم اس کو میں نے بولا تھا کہ دو تین بنانا دیکھتے ہیں کہ دوسرا بیٹروم کدھر ہے ہوگا یہی کہیں پر یہ رہا یہ ہم لوگ کا دوسرا بیٹروم ہے مگر یہاں سے ویو تو کچھ زیادہ اوپی آ رہا ہے ہاں یار گائز یہاں سے ویو اچھا آ رہا ہے اور یہ اس کا باتروم ہے اوپی یار گائز باتروم آپ لوگ دیکھو کتنا زیادہ بڑیا لگ رہا ہے اور یہاں سے ساتھ میں ویو بھی آ رہا ہے لیکن یہ پرائیویسی گلاس ہے یہ بلیک ہو جاتا ہے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے سارا کا سارا گھر دیکھ لیا ہے بہت بڑا ہے آر گائز مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی چیز مس کر دی ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو ایلیویٹر سے واپس جانا ہوگا نیچے کی طرف مجھے تو ہم لوگ کا یہ والا گھر کافی زیادہ اوپی لگا ہے اور اگر آپ لوگ کو بھی ہم لوگ کا یہ والا منشن اوپی لگا ہے تو یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیکیئے اور بابائی